دلکش نگار داگ دھبے ختم کرے گی سکن کو صاف شفاف بنا دے گی بہت ہی بہترین ریزارٹ ملے گا یہ یوز کرنے سے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ سکن وائٹنگ کریم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس کی نوائٹنگ کریم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا کب خالص کچھا دودھ ایک صاف پیالی میں ڈالیں شیشے یا پلاسٹک کی پیالی ہو پھر آپ اس میں ایک پورے لیمون کا رس ڈال دیں یعنی لیمون کا فریش رس آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک لیمون کو دو حصوں میں کٹ لیں اور دونوں حصوں کا رس آپ پیالی میں نچوڑ دیں اس طرح سے یہ رس پیالی میں نچوڑیں پھر آپ یہ کریں کہ اس پیالی کو ڈھاپ کر کسی جگہ رکھتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد یہ دونوں مکسچر اس شیپ میں ڈال جائیں گے یعنی دودھ پھٹ جائے گا اب آپ یہ کریں کہ آپ ایک اور ساف پیالی لیں اور ایک ساف چھلنی لے لیں اور اس میں اس مکسچر کو چھان لیں اس طرح سے آپ نے اس کو چھاننا ہے یعنی اس کا پانی الگ ہو جائے گا اور یہ ایک گاڑی سی کریم ہمارے پاس آ جائے گی یہ دیکھیں یہ گاڑی سی کریم ہمارے پاس آ گئی ہے بہت کام کی چیز ہے آپ اسے ایک پیالی میں ڈال کر رکھ لیں اس طرح سے اس کو رکھنا ہے اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ الویرہ جل آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا الویرہ جل یوز کر سکتے ہیں یہ ایک چمچ الویرہ جل میں پیالی میں ڈال رہی ہیں الویرہ جل سکن کی دلکشی میں اضافہ کرے گا سکن کو سوفٹ اینڈ سمودھ بنائے گا نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں بادام کا تیل بادام کا تیل خالص ہونا چاہیے یہ آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ سے یا آئل شاپ سے ایزیلی مل جائے گا یہ آدھے چھوٹے چمچ سے بھی کم بادام کا تیل میں پیالی میں ڈال رہی ہوں یاد رہے کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ بادام کا تیل کم یوز کریں صرف دو سے تین ڈرابز ڈالیں پھر چمچ کی مدد سے ان تمام انگریڈینٹس کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں ہماری بیسٹ سکن وائٹننگ کریم اب تیار ہے آپ اسے کسی صاف شیشی میں محفوظ کر کے تین دن کے لئے فریچ میں سٹور کر لیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ اپنے چہرے پر یہ کریم لگائیں دو منٹ تک مساج کر کے کریم سکن میں جذب کر لیں پوری رات کریم لگی رہنے دیں صبح آپ اپنا چہرہ کسی اچھے بیوٹی سوپ یا فیس وارڈ سے دھولیں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت صاف شفاف اور نکھری نکھری دکھائی دے گی یہ کریم آپ ہفتے میں دو سے تین بار ضرور یوز کریں آپ کو بہترین ریزائٹ ملے گا آپ کو کوئی اور کریم یوز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ کریم یوز کر کے اپنی ساملی رنگت کو گوری بنا سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ